اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں جیسا کہ اپنی لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو فوڈ پانڈا کے ساتھ کام کرنے کے لیے جو ہے کیسے اس کو ریجسٹر کرنے کیسے اس پر کام کرنے اور اپنے بزنس کو لے کے کیسے چلنے اس کے بارے میں گائیڈ کروں گی تو آج سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ فوڈ پانڈا پہ ریجسٹر ہونے کے لیے آپ کو جو ویب سائیڈ ہے وہاں پہ جا کے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا اگر آپ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہاں پہ جو آپ سے چیزیں پوچھی جائیں گی بیسکلی وہ ایک تو آپ کا آئی ڈی کارڈ کی جو پکچر دونوں سائٹ سے وہ آپ کو ان کو دینی ہوگی اس کے بعد آپ کو اپنا ایک فون نمبر دینا ہوگا اپنی بینک ڈیٹیل دینی ہوگی اور ساتھ میں اپنے کچن کا نام تو جب یہ چیزیں آپ ان کو دے دیں گے یعنی آپ نے اس کو فارم فل کر دیں گے تو اس کے بعد جو آپ نے نمبر دیا ہوگا اس پہ وہ آپ سے خود ہی کانٹیک کریں گے اور پھر باقی جو ساری ڈیٹیل ہوں گی وہ آپ سے وہ شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پیسے کیسے جمع کروانے ہے کہاں جمع کروانے ہے کس طرح سے ہے اور جیسے ہی آپ یہ کام سٹارٹ کرتی ہیں مطلب یہ اپنے آپ کو ریجسٹر درواتی ہیں تو آٹھ دن کے اندر اندر آئے جو ہے وہ آپ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کو ڈیوائس مل جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے اب یہ ہے کہ آپ نے مطلب اس میں بینک ڈیٹیل اس لئے چاہیے کہ جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ ویکلی ہوتی ہے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی آئے گی تو وہ بینک اکاؤنٹ کسی کا بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنا ہی دینا ہے آپ اپنے بھائی باپ شوہر کسی کا بھی آپ دے سکتے ہیں پھر جیسے آئی ڈی کارڈ ہے تو وہ بھی آپ کسی کا بھی دے سکتے ہیں مطلب اپنی فیملی میمبرز کا جیسے آپ کوئی لیڈیز ہیں وہ نہیں دینا چاہتی ہیں تو وہ اپنے ہسمنٹ کا دے دیں بیٹے کا دے دیں بھائی کا دے دیں باپ کا دے دیں کسی کا بھی آپ دے دیں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے اب یہ ہے کہ میں آپ کو فول پانڈا پہ کام کرنے کا مشورہ کیوں دے رہی ہوں تو بسیکلی میں بھی ایک ہاؤس فائی تھی اور اپنے گھر میں اپنا کھانا نارملی بناتی تھی میں کوئی پروفیشنل شیف نہیں ہوں کچھ ایسا نہیں ہے تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میرے ہسمنٹ کو نو سال پہلے سٹروک ہوا تھا تو تب مجھے تھوڑا سا ضرورت محسوس تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا ہسمنٹ ملکل بیلٹ پہ آگئے تھے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں اپنے گھر کو کیسے چلاوں میں ان کو کیسے لے کے چلوں گی کیسے اپنی فیملی کو لک آفٹر کروں گی تو اس سب میں مطلب ان سب سوچوں کے ساتھ میں پریشان ہی تھی اور پھر یہ تھا کہ میرے جو سرکل میں میری فرینڈز بغیرہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ککنگ کا کام کریں آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے تو آپ ککنگ کا کام کریں تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں کبھی بزنس یا اس طرح کی چیزیں تو میں نے کبھی سوچی نہیں ہے تو میں تو نہیں کر سکتی ہوں یعنی مجھے کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کریں مطلب کریں گی تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا مطلب میں بہت گھبرا رہی تھی جب میں نے مطلب یہ سنا بھی اور اس کا سوچا بھی کہ میرے سے ہونے والا یہ کام نہیں کیونکہ میں ایک نورمل گھرہلوزی عورت ہوں پڑھے لکھی بھی اتنی نہیں ہوں کہ میں کہیں جوب وغیرہ کرتی لیکن یہ تھا کہ مجھے ضرورت تو تھی مجھے یہی سوچ تھی کہ اب نیکسٹ میں کیا کروں گی کیسے گھر چلے گا میرا تو میری دوستیں کوسر انہوں نے مجھے آرڈر دیا کہتی ہیں میری کسی دوست کی طبیعت خراب ہے تو آپ ایسا کریں اس کے لیے ایک پلیٹ دال بنا دیں ایک پلیٹ کھچڑی بنا دیں تو میں نے انہیں کہا میں ویسے بنا کے ان کو دے دیتی ہوں تو وہ کہتی ہیں نہیں وہ آپ کو پے کریں گی آپ انہیں بنا کے دیں تو بہرحال میں نے کمانے کی نیت سے تو نہیں لیکن میں نے کہا چلے اس کی ہیلپ کر دوں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے وہی بات ہے بنا کے تو میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اس کو بھیجا کھانا کے بھائی یہ لنا اس نے مجھے کھانا لے لیا اور اس کے بعد اس نے مجھے اس وقت کیونکہ میں سعودیہ میں میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو اس نے مجھے بیس ریال بھیجے اس کھانے کے تو میں جب اس نے بھیجے تو میں نے ایک کال کی میں نے کہا یہ آپ نے پیسے کیوں بھیجے ہیں میں نے تو ویسے ہی بنا کر بھیجے کہ آپ انہوں کو مطلب دے دیں کوئی بات نہیں اگر ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ میں نے آپ نے کام شروع کی ہے آپ نے کام کرنا ہے آپ کام کریں گی تو ایسے تھوڑی کام چلتا ہے تو آپ کو تو یہ لینے پڑیں گے تو آپ یہ لیں اور یہ سمجھیں کہ آپ نے کام سٹارٹ کی ہے تو مجھے بڑی حینس سے بھی ہوئی تو میں نے انہیں خیر پھر میں نے انہیں زیادہ مطلب کہا کچھ نہیں ہے لیکن میں نے پکڑ لیئے پیسے یہ جو میری پہلی کم آئی تھی وہ بیس ریال تھے جو میں نے زندگی میں یعنی اپنی اتنی جو ہے اس میں پہلی دفعہ میں نے وہ بیس ریال کم آئے تھے تو وہ میں نے پکڑ لیئے تو وہ پھر کہنے لگیں کہ بس اسی طرح آپ نے کام کرنے آپ کو لوگ آرڈر کریں گے آپ کو پیسے ملیں گے اور اس طرح سے پھر یہ تھا کہ میں نے پھر اس پہ سوچا میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں اس پہ خیر پھر یہ تھا کہ میں نے اپنے بچوں سے بات کی ہم سب نے مل کے مطلب پلان کیا کہ نام کیا ہونا چاہیے اور کیسے کام کرنا چاہیے اور یہ تھا کہ میرے بچوں نے مجھے فیس بک کا پیج بنا کے دیا اور بسیکلی ہم کشمیری ہیں اور میں تھی بھی سعودیہ میں اور وہاں پہ مجھے ظاہری بات ہے پاکستانی یا اس طرح کے کھانی دینے تھے ایشین کو زین تو میں نے ہم نے اپنے کچن کا نام کشمیری کچن رکھ لیا کہ ہم کشمیری ہیں تو چلو کشمیری کچن نام رکھ لیتے ہیں تو یہ ہماری سٹوری ہے سٹارٹنگ کی تو پھر میرے بچوں نے جب وہ پیج بغیرہ بنایا تو اس پر میں نے اپنے کھانوں کی پکچرز لیں نورملی بھی میں جب گھر میں کوئی سپیشل بناتی تھی تو میرے بچے ضرور اس کی پکچرز بغیرہ لیتے تھے کہ ماما نے سپیشل کچھ ہمارے لیے بنایا ہے تو وہ سب پکچرز جو تھی سب سے پہلے میں نے فیس بک کا پیج بنایا ہے تو اس پر میں نے اپنی پکچرز بغیرہ ڈالی تو وہ ڈالنے کے بعد مجھے الحمدللہ کے کمپیوٹر بغیرہ میں یوز کر لیتی تھی اس طرح کے کام میں کر لیتی ہوں تو وہ پھر میں اس پر ورک کرنا شروع ہو گئی پھر میں جو ہوا کہ میں اب لوگوں تک کیسے جاؤں گی پیج تو میں نے بنا لیا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے پھر جو وہاں کے فوڈ سوشل میڈیا کے پیجز ہوتے ہیں تو میں نے وہاں جا کے اپنا اینڈ لگانا شروع کیا کہ بھئی میں یوں کشمیری کچین ہے یہ میرا نمبر ہے میں یہ کھانے دیتی ہوں تو اگر کسی کو چاہیے تو آپ مجھے آرڈر کر سکتے ہیں پورا میں نے وہ بنا کے پیرا گراف اور اس پر اپنے نمبر کے ساتھ میں نے اور اپنی کھانوں کے پکچرز کے ساتھ اس کو پوسٹ کرنا شروع کر دی گیا پھر یہ تھا کہ میری جو فرینڈ تھی وہ بھی مطلب اپنے جو ملنے ملانے والے ہیں ادھر ادھر سب کو مطلب دے رہی تھی اور یہاں تک کہ ایک فیملی تھی آپ یقین کریں کہ ان کے بچوں نے خود سے میرا جو پیج کا وہ سارا تھا اس کو پرنٹ کروا کے اپنے سکول میں بارٹا بچوں میں اور اس طرح سے مطلب لوگوں نے بھی بہت میری ہیلپ کی اس میں یعنی چھوٹے بچوں نے بھی تو وہ مجھ سے کھانا لیتے تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح میرا مطلب کام جو تھا وہ لوگوں تک پیپرز پہ چھپوا کے اور وہ اس طرح سے دیا تو اس سے یہ ہوا کہ مجھے آرڈر آنا شروع ہو گئے اور ماشاءاللہ سے میرا کام بڑا اچھا چلنے لگ گیا لوگ میرا کھانا بڑا پسند کرتے تھے میرے انڈین تسٹرور بہت زیادہ تھے پاکستانی چائنیز مطلب اس طرح سے ہر طرح کے لوگ جو تھے وہ مجھے آرڈر کرتے تھے یہ تھا کہ میں پری آرڈر کام کرتی تھی ایک دن پہلے آرڈر لیتی تھی اور نیکس ڈے میں ان کو ان کے ٹائم کے حساب سے آرڈر بنا کے دیتی تھی کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری ہزبین بھی بیمار تھے مجھے انہیں بھی دیکھنا ہوتا تھا تو میں ڈیلی بیسیز والا کام نہیں کرتی تھی میں پری آرڈر کام کرتی تھی آرڈر آتا تھا اس کے حساب سے چیزیں پر چیز کرتی تھی اور اس کے بعد اس کو بنا کے فریش اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ آپ کسٹمائز کی ٹیسٹ کا کھانا بنا کے دیتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی مرچیں کم ڈالیں نمک کم ڈالیں یا اس طرح کی چیزیں جو آئل نہیں زیادہ کھاتے ہیں تو وہ میں کسٹمائز سمجھ لیں کہ کھانا بناتی تھی ان کے حساب سے تو وہ میرا بڑا اچھا ماشاءاللہ سے کام چلتا رہا ہے وہاں پہ اور مجھے مطلب پھر مزہ بھی آنے لگ گیا اس میں تھکاور تو ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر جب ارننگ ہونا شروع ہو گئی میرے گھر کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا تو مجھے بڑا مزہ بھی آیا بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اچھا میں بھی کچھ کر سکتی ہوں تو اس طرح سے کرتے ہو میرا ماشاءاللہ سے بڑا اچھا وہاں پہ سیٹ اپ چل رہا تھا سارا کچھ ہو رہا تھا پھر یہ ہوا کہ مجھے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے پاکستان موو ہونا پڑا تو اس وقت بھی میں پھر سے پریشان ہوئی کہ اب میں پاکستان جا کے کیا کروں گی کیونکہ یہاں تو میرا بزنس چل رہا تھا ایک اچھا سیٹ اپ میرا بن گیا تھا لوگ جانتے تھے بہرحال آنا تو تھا تو میں اپنی فیملی کو لے کے پاکستان موو ہوئی آکر ایک دو مہینے سیٹ ہونے میں لگے مجھے جب میں سیٹ ہوئی تو میں نے دوبارہ سے سوچا کہ اب مجھے جو ہے اب اپنا کام بھی سٹارٹ کرنے کیونکہ وہی بات ہے کمائیں گے تو کھائیں گے والا معاملہ تھا تو میں نے یہاں آکے بھی سیم مطلب کام کیا کہ اپنا یہی بات ہے کہ جو پاکستان میں فور پیجز تھے ان پہ جا کے اسی طرح اپنے ایڈز لگائے اور وہ سارا کچھ تو الحمدللہ کہ پاکستان میں بھی مجھے رسپانس اچھا ملا یہاں آکے مجھے ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ میں نے یہاں پہ سعودی کوزین جو تھی وہ انٹریڈیوز کی کیونکہ یہاں پہ ہوم شیفز میں تو میرا خالق کوئی بھی سعودی کوزین نہیں دیتا جہاں تک میں نے پیجز اور سب چیزیں دیکھی ہیں لوگوں کو دیکھا جو کام کر رہی ہیں اور مجھے مطلب مین ٹارگٹ یہ تھا کہ میں لوگوں کو سعودی فوڑ دوں تاکہ لوگ جو ہے وہ شاید اس کو پسند کریں یا مطلب جو جیسے جو ہماری طرح کہ لوگ وہاں سے آئے ہوئے تھے ظاہری بات ہے وہ سعودی فوڑ جو ہے وہ مس کرتے ہیں تو اب یقین کریں کہ مجھے اس کا اتنا اچھا رسپانس ملا کہ مجھے اتنے آرڈر آنے لگے مطبق خفلا فیل اور اس طرح کی چیزوں کے نا تو کیونکہ وہ لوگ اور پھر الحمدللہ کہ اس میں ٹیسٹ بھی تھا اور مجھے زیادہ تر جو ریمارکس ملتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ 99% آپ کا اوثنٹک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم نے سعودیہ میں کھایا کوئی مجھے کمنٹ کرتا ہے میں ہم دبائی میں کھاتے رہے ہیں میرا بچپن یاد آگیا یعنی اس طرح کے کمنٹس مجھے ملے اور مجھے بڑی حوصلہ افضائی ہوئی تو یہ تھا کہ مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ میں یہاں پہ آکے بیکریز کے ساتھ کوئی بزنس کروں کوئی اپنی پروڈیکٹ وہاں پہ رکھوں اور اس طرح کی چیزیں تو شروع میں میں اس کے لیے نکلی تھی لیکن یہ تھا کہ یہاں پہ جو بیکریز میں اور اس طرح کی چیزوں میں جو کوالٹیز ہیں جو نارمل یعنی برینڈ کے علاوہ تو وہ کچھ خاص نہیں تھی اور میں ایسا کام کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا ایک شروع سے ایک موٹو رہا ہے کہ میں جو خود کھاؤں گی وہی میں اپنے کسٹمر کو دوں گی اور میرے گھر میں کبھی بھی دو طرح کے مٹیریلز نہیں آتے ہیں مجھے نو سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے اور میرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو میں اپنے گھر کے لیے سمان لاتی ہوں اسی میں سے میں کسٹمر کے لیے بھی کھانا بناتی ہوں اگر مجھے کوئی چکن مٹن یا اس طرح کی چیزیں آرڈر کرتے ہیں تو وہ اسی وقت میں فریش آرڈر کرتی ہوں گھر میں مطلب آتا ہے میٹ وغیرہ میرا اور میں آرڈر کے حساب سے چیزیں بنا کے دیتی ہوں تو یہاں پہ جب میں نے بیکریز کا وہ چیزیں دیکھیں وہ میار دیکھا تو مجھے وہ بہت ڈس ہارٹ ہوئی تو میں نے کہا بھی مجھے تو یہ ایسے کام کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ میں یہ کاری نہیں سکتی ہوں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے پھر وہی بات ہے فیس بک کے تھوڑوں لوگوں تک گئی کام ڈھونڈا اور لوگوں نے آرڈرز بھی کیے میں نے ماشاءاللہ سے بہت بڑے بڑے آرڈرز بھی دیے میں پچیسے تیس بندوں کا کھانا بنا لیتی ہوں اکیلے تو تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے مائیوں کا بھی آرڈرز دیے کسی نے لیا کسی نے بچی شادی کیے تو ناشتے کے آرڈر جیسے وہ بنے دیے کسی کے نکاح کا چھوٹا سا فنکشن ہے بیس پچیس بندوں کا انہوں نے مجھ سے کھانے بنوائے اور آپ یقین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے جب اس کا رویو دیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جب ہم نے آپ سے نکاح کا کھانا بنوایا تھا تو وہ لنچ تھا یعنی اور جو ہمارے بیٹی کے سسرال والے تھے رات کو ہم نے انہیں ڈینر جو تھا وہ کسی ہوتل میں کروانا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم نے انہیں ڈینر کروایا اور وہ سارا ہوا تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس ہوتل سے زیادہ جو آپ نے دوپہر میں ارینج کیا تھا وہ کھانا زیادہ مزے کا تھا تو اس سے مطلب یہ تھا کہ مجھے بہت پراؤڈ بھی فیل ہوتا تھا اپنے آپ پہ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالی نے میرے کام میں برکر ڈالی ہوئی ہے میرے ہاتھ میں ذائقہ دے دیا کہ میں اپنا گھر چلا سکو تو اس طرح کہ جب ریویوز ملتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ملتے ہیں تو انسان کو خود بخود کام کرنے کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے کہ بھئی نہیں اور دل لگا کے کام کرتے اور ایفرڈ لگاتا ہے ایون کہ مجھے لوگ باہر سے بھی آرڈر کرتے ہیں جیسے کیونکہ میرے فیس بک پیج پہ میں ہوتی ہوں میرے کافی سارے فالورز ہیں کوئی مجھے اسٹیلیا سے آرڈر کرتا ہے کوئی انگلینڈ سے آرڈر کرتا ہے جو کہ ان کی فیملیز پاکستان میں ہیں سعودیہ سے بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان میں فیملیز ہیں تو وہ کپسہ کھانا چاہتے ہیں یا وہ اس طرح کی چیزیں ان کو یہاں نہیں ملتی تو میں وہ بھی ان کو بھی آرڈر بنا کے ان کی فیملیز کو دیتی ہوں یعنی تو اس طرح سے الحمدللہ مجھے باہر سے بھی آرڈر آتے ہیں کسی کے پیرنٹس بیمار ہیں یا کچھ اس طرح سے اور وہ خود یہاں پاکستان میں نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اپنے پیرنٹس کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں سے مجھے آرڈر کرتے ہیں کہ پلیز آپ یہ اس طرح سے کھانا بنا کے ان کو بھیجیں ڈیلیور کروائیں تو میں وہ بھی کرواتی ہوں تو اس طرح سے ماشاءاللہ سے میرا کام بڑا اچھا چل رہا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ مطلب ظاہری بات ہے کہ یہ کام جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے آرڈر آئے نہیں آئے والا معاملہ ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ آرڈر آ رہے ہوتی ہیں کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا نہیں آتے ہیں آرڈر تو پھر نیکس ٹیپ میں نے سوچا کہ اب مجھے اگلا کیا کرنا ہے کہ میں لوگوں تک جاؤں تو اس میں پھر یہ تھا کہ میں نے ایسے ہی میں بیٹھی ہوئی تھی ایک دفعہ فوڈ پارڈا کی طرف سے مجھے کال آئی ان کی خود کی اسوان ہیں وہاں پہ تو انہوں نے مجھے کال کی تو انہوں نے کہا میں آپ اس طرح سے فوڈ کا کام کرتی ہیں تو ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ہوم شیفز کو لانا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ کام کریں گی تو میں نے انہوں نے کہا ہاں میں کر لوں گی تو میں نے کہا آپ مجھے اپنا تھوڑا سا طریقہ بتائیں تو اب انہوں نے مجھے طریقہ جو بتایا جب کہ آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتی ہیں مطلب اپنا ٹائمنگ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتی ہیں جتنے گھنٹے چاہے آپ جتنے دن چاہے ویک میں آپ کام کرنا چاہے آپ کر سکتی ہیں اور اس طرح سے سارا جب انہوں نے مجھے سیٹ اپ سمجھایا تو وہ مجھے کافی سوٹ کیا کیونکہ میں نے اپنے ہس بینڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں اور دیلی بیسیز اور اس طرح کی آرڈرز نہیں کرتی ہوں کیونکہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد اگر آپ آرڈرز نہیں دیں تو مجھے وہ تھوڑی برا لگتا ہے یعنی تو کیونکہ ہس بینڈ کا پتہ نہیں ہے کہ کبھی طبیعت خراب ہو جائے یا کچھ اس طرح سے مجھے کام روکنا پڑے تو میں پھر بس پری آرڈر کام زیادہ کرتی تھی تو سیم مجھے یہی لگا اگر ٹھیک ہے بھئی اگر اللہ نہ کرے کسی دن طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں کام بند بھی کر سکتی ہوں کوئی مجھے ایشو نہیں ہوگا تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے انہوں نے مجھے طریقہ بتایا اس وقت خیر یہ ایسی سیچویشن نہیں تھی کہ مطلب حالات ٹھیک تھے تو انہوں نے مجھے کہا آپ ہمارے آفیس آئیں آپ آ کے ریجسٹرڈ ہو جائیں اور اپنا فارم وغیرہ فیل کر دیں تو ہم آپ سے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں تو یہ تھی میری چھوٹی سی ایک جرنی جو کہ میں نے سٹارٹ کی کام کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا اس میں بہت ہی انشاءاللہ میں آگری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے جا کے فوڈ پرنا میں میرے ساتھ کیا ہوا میں کیسے کام سٹارٹ کیا اور اس میں مجھے کیا کیا مشکل ہوئی کیا مرے لئے آسانیاں ہوئی اور اس کو آپ کیسے لے کے چل سکتے ہیں میں نے کیا سکتے